عوض باللہ من شہد وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بکار حسین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آج ہفتے کا دن عمران خان صاحب کا حقیقی ازادی لونگ مارچ اپنے طویل سفر کی طرف رما دمہ ہے ایک شخص کی مقبولیت کم کرنے کے لیے پورا نظام ننگا ہو گیا لیکن مقبولیت کم نہ کر سکے مزید بھڑ گئی کیوں؟ کیونکہ زلت اور عزت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے آج کریں گے دو ٹویٹس کے بارے بات ایک تو ہینہ پرویز بڑھ صاحبہ نے دو ٹویٹس کی اور ایک غریدہ فروکی صاحب نے کی پہلے بات کرتے ہیں ہینہ پرویز بڑھ صاحب نے جو ٹویٹس کی کہ عمران خان صاحب نے جو تقریر کی جو عمران خان صاحب فوج کو آرمی کو مطلب ایک نشانہ بنا رہے ہیں ایسی کوئی مطلب تقریر کر رہے ہیں جس سے عمران خان جو ہے ان کے دل کا تارہ بن چکے ہیں اور بھارت کا جتنا بھی سوشل میڈیا جتنا بھی میڈیا سیل ان کے ہیں اور جتنے بھی ان کے لوگ صحافی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب دس سال کے لیے پاکستان کے اندر حکومت کریں یہ وہ بھارت والے چاہتے ہیں یہ ہینہ پرویز بڑھ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی دور حکومت میں تین سال چار سال جو رہے اس نے کتنے انڈیا کے دورے کیے یا نرندر موڈی جو ہے وہ کتنی دفعہ واقسان آیا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بھارت کے ساتھ ہمارا کوئی معدہ نہیں جب تک وہ کشمیر کے معاملے پر بات نہیں کریں گے اور جب جناب وہ جو بھگوڑا اور چور اور پاکستان کا جو گدار اور جو مال لوٹ کر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جب وہ اپنے اقدار میں تھا تو نرندر موڈی صاحب کی طرف کون جاتا تھا اور نرندر موڈی صاحب کیوں پاکستان آتا تھا بڑے سپیشل پروٹوکول کے ساتھ آئے تھے یہ آپ کو نہیں پتا اور دوسری بات کہ بھارت کے اندر جو بزنس جو ڈویلپمنٹ زیادہ کرتے ہیں وہ کون کرتا ہے یہ نواز شریف ہی ہیں یہی ان کے بزنس ہیں بھارت میں عمران خان کے نہیں ہیں اور دوسرا جناب ہنہ پرویز بٹ صاحبہ نے جو ٹویٹ کی عمران خان صاحب نے جب حلف اٹھایا جب وہ پرائم منسٹر بنے وزیراعظم بنے تو انہوں نے حلف اٹھایا تھا کہ میرے جو پاکستان کے احساس دارے ہیں میرے پاکستان کے آرمی فوج جتنے بھی ہیں میں ان پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا جو باتیں ہیں ہماری آپس تو اب جناب فرما رہی ہیں کہ عمران خان صاحب ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ ایسے لفظ بول رہے ہیں جو بولنے نہیں چاہیے اور جناب ہنہ پرویز بٹ صاحبہ نے اپنی جو ان کے وفاقی حکومت کو ایک اپلیکیشن ایک دائر کی ہے کہ عمران خان صاحب پر کافی سارے مقدمات درج کیے جائیں اب میں آپ کو ہنہ پرویز بٹ صاحبہ کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دینا چاہتا کیونکہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک ایسی سپاہ سلار ہے نا جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا چاہے کوئی قطر ہو دبائی ہو پاکستان کے اندر کوئی معاملہ تیہ کرنے ہو تو جناب پاکستان مسلم لیگ نون کی نیپ صدر جناب مریم نواز صفدر صاحبہ جو ہیں وہ آپ کو معاملہ تیہ کرنے بھیجتی ہیں چاہے وہ کسی بھی معاملے کا ہو پاکستان سیاست کے بارے میں ہو یا کوئی لیندین کے معاملے میں ہو کیونکہ آپ کی کنورسیشن آپ کا روئیہ آپ کا جو ملن سار ہے وہ بہت بڑا اچھا ہے اس لیے آپ تو بھائی ایک پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک بہت بڑی احساسہ ہیں مجھے تو لگتا ہے یہ جو معاملہ تیہ کیا گیا ہے یہ فیصل وادہ صاحب کا یہ بھی جناب نے ان کے ساتھ کنورسیشن کی ہے تو سارے معاملے ایسے ہوئے ہیں کیونکہ جناب کی شخصیت ہے میں نے تو دیکھا جو بھی پاکستان سیاست میں جہاں بھی کوئی مطلب ایسا معاملہ تیہ کرنا ہوتا ہے وہ جناب وہاں پہ جاتی ہے چاہے کوئی دبائی ہے جدھر بھی ہے تو میں آپ کو زیادہ کوئی مطلب کمنٹس نہیں کرنا چاہتا بس آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ذرا تھوڑا سا احتیاط میں آپ بھی رہا کرو کیونکہ اچھی بات نہیں ہے کسی پر تنز کرنا کسی پر ایسے جھوٹھے الزام لگانا اگر باتیں کرنے کو انسان آئے تو بہت کچھ ہے آپ کے اندر بھی جو انسان کر سکتے ہیں ایک عورت کی وجہ سے میں آپ کا لحاظ رکھ رہا ہوں اور تیسرا غریدہ فروکی صاحب نے جو ایک ٹویڈ کی لیکن اس ٹویڈ سے مجھے بھی تکلیف ہوئی بات باز ہے کہ پاکستان تریخی انصاف میں جو لانگ مارچ کے اندر ایک بھائی صاحب ہیں گجرہ مالی انہوں نے ایک پوستر اٹھایا ہوا ہے کہ غریدہ فروکی تمہاری جو جگہ ہے نا ہمیں ملوم ہے وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی کبھی نہیں بھر سکتی لیکن یہ پوستر پکڑ کر دیکھیں وہاں پہ بھی فیمیل عورتیں ہیں ہمارے گھروں میں بیمائے بینے ہیں ایک عورت کے لیے ایسا پوستر اٹھانا میں سمتا ہوں کہ اچھا نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ جو اس پہ مینشن لیا ہے وہ صبح خود غریدہ فروکی صاحب نے جو ٹویڈ کیا اس پہ اس نے وہ سپیشلی پوسٹر نما جو اینا لگایا ہے کہ پاکستان تریخہ انصاف کے جو نوجوان ہیں ان کی یہ تربیت ہے کہ ایک عورت کے لیے دیکھیں عورتیں سب کی سانجی ہوتی ہیں ٹھیک ہے عورت کی عزت قابل احترام ہے عورت کی عزت کرنی چاہیے لیکن یہ جو مطبع آپ نے بھائی لکھا ہے کہ ہمیں ملوم ہے کہ جب ایک ایکوال ہو کے نہیں چلیں گی تو لوگ پھر ایسی باتیں کریں گے کیونکہ آپ بھی جب پاکستان تریخین صاحب کے جلسے ہوتے تھے یا کہیں بھی ہوتے تھے تو آپ سب سے پہلے وہ جلسوں کی اور دنیا کی جو لوگ یا جو عوام آئی ہوتی تھی ان کی تصویریں شیئر کرتی تھی یہ جگہ خالی ہے یہ جگہ ایک ٹویٹ نہیں آپ نے بے شمار ٹویٹس کی ہیں آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا ایکوال ہو کے چلا کریں تو کیونکہ آپ کا جو شعبہ ہے ایک طرف کا نہیں ہے آپ ایک صحافت میں آپ کا بھی ایک نام ہے لیکن پوسیبل نہیں ہے کہ آپ ایک پالٹی کی سائل لے کے جنگہ دھونڈیں اچھی بات نہیں ہے اور میری درخواست ہے کہ آپ لوگ جو پاکستان تریخین صاحب میں حقیقی ازادی مارچ میں جو شریک ہیں بھئی ہمارا مقصد ہے ازادی حاصل کرنا ازادی کے پوسٹر اٹھائیں ازادی ہمیں کیوں چاہیے کس لیے چاہیے یہ پوسٹروں پہ نما کریں ایسے پوسٹر اٹھانا مطلب کسی عورت کے بارے میں سمتہوں کہ غلط ہے آپ کیونکہ حقیقی ازادی مارچ کا مقصد ہے آپ اس میشن پہ چلیں کیونکہ ایک میشن اپنے دماغ میں رکھیں